السلام علیکم دوستو دوستو عالم اسلام کے لیے نزدیک ان کی سب سے عزیز مطا اور لازم الاحترام قرآن مجید ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق قرآن کو سکل اکبر کے نام سے اجازت کیا اور مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی حیثیت اس قدر مقدس ہے کہ جس کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں لیکن دوسری طرف قرآن مجید کی توہین کا سلسلہ ہے کہ جو تھملے کا نام نہیں لے رہا ایک طرف تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کسی کافر کے ہاتھ پہ دینا پسند نہیں کرتے بھد کو سویڈن کے دارالحکومت میں مسجد کے بہر پولیس کی بھاری نفری میں سنتی سالہ ایک ملون سلوان مومی کا نامی ایک شخص نے پہلے قرآن مجید پر پتھر مارے پھر بعد میں اسے نظر آتش کر دیا یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب پوری دنیا کے مسلمان ایدلزوا کی چھوٹیاں منا رہے ملون سلوان مومی کا کئی برس پہلے عراق سے فرار ہو کر سویڈن آگیا تھا اس دن خراش اور سندلانہ واقعہ پر جب وہاں مسلمان قوم نے احتجاج کیا تو سویڈن حکومت کی طرف سے یہ موقف سامنے آگئے کہ پولیس نے اس ملون کو آزادی اظہار رہ کے ذابطوں کے تحت احتجاج کی اجازت دے دی تھی اچھا اس واقعہ نے پوری مسلم دنیا میں غم و غصے کی لہر توڑ گئی سویڈن میں یہ پہلا واقعہ تو نہیں تھا رمہ برس جنوری میں بھی ایک دائے بازو کے ایک انتہا پسند نے سٹاک ہوم میں ترکیہ کے سفارت خانے کے قریب قرآن کو نظریاتش کیا اس واقعہ پر پوری مسلم دنیا نے احتجاج کیا تھا سویڈن کے وزیراعظم خلف کرسٹرنسن نے کہا کہ ملون مامائکہ کا احتجاج قانونی تھا لیکن درست عمل نہ تھا سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعہ کو انفرادی عمل قرار دیا سویڈن میں دائے بازو کی جانب سے قرآن پاک کی بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بے حرمتی کیے جانے اور قرآن پاک کے متد نسخے جرائے جانے پر پہلے بھی سویڈن میں پور تشدد مظاہرے ہوئے جس میں پولیس اور مظاہرین دکھے درمیان جھڑپے بھی ہوئیں اور اب بھی مسلمان قوم وہاں جو کمیونٹی ہے وہ سرہ پہ احتجاج ہے اور بہت سے لوگ اب اس میں شنید ہے کہ گرفتار بھی انہیں کیے ہیں یہ اہل مغرب کے کچھ متصف بیمار ذہن کے حاملین کے ہاتھوں یہ واقعہ تسلسل سے چل رہے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے دوہزار دس میں ابو غرب جیل میں اول کی فوجیوں نے مسلمانوں کے سامنے قرآن مجید کی بتوہین کی تھی دوہزار بارہ میں اخوانستان کی جیل میں ان مسلمانوں قیدیوں کے سامنے انہی نیٹوں کے فوجیوں نے قرآن مجید کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو پورے عالم اسلام میں کوہرام مچا اور سینٹ آف پاکستان نے اخوانستان میں قرآن مجید کی توہین کے مرتقب فوجیوں کو قرار واقعی سزار دینے کا مطالبہ بھی کیا اخوانستان میں بہت سی لالچیں دی گئیں لالچ ترقیبات بھی عوام کو دی گئیں لیکن عوام اخوان عوام میں اس طرح بڑھتا گیا غصہ اپنے انتہا حدوں کو چھونا چھو ہو گیا جو امریکی کانگریس ہے اس نے اس واقع کو حساس ترین واقع قرار دیا لیکن یہ معاملہ تھما تو نہیں پھر اسی طرح ایک ملاؤن ہٹ ٹیری جونز نے سوشل میڈیا پر بارہ جولائی دوہزار دس کو اعلانیہ کہا تھا کہ کہ وہ قرآن مجید کو نظر آتش کرے گا اور اٹھائیس اپریل دوہزار بارہ کو امریکہ میں اسی بدبخت اور شیطان نمہ عیسائی پادری نے قرآن مجید کو نظر آتش کیا اس کبھی عمل سے اس نے نہ صرف اپنی اسلام دشمنی کا مظہرہ کیا بلکہ اس نے ذہنی دوالیہ پن کا بھی اظہار کیا قرآن مجید کو جلانے کے لیے اس واقعہ نے جو یہ واقعہ ہوا ہے اس نے اس واقعے کی بھی یاد تازہ کر دی جب نبی کریم کے نامہ مبارک کو ایران کے بادشاہ نے پھار دیا تھا اور اس واقعہ کے فوراً بعد نہ صرف وہ خود قتل ہوا بلکہ ایران کی سجتنت اسلامی حکومت میں آگئی اسی طرح گوزشتہ دو برسوں میں یورپ کے کئی ممالک کے اخبارات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکشیہ کیے گئے ان ممالک میں ڈرمارک ہے جرمنی ہے ہولینڈ ہے سپین ہے ناروی ہے اور فرانس بھی ہے میں نے اس سلسلے میں بہت سے صاحب دانش جو مغربی ممالک میں رہیش وزیر ہیں ان سے فون کے کر کے ان کو ویٹس اپ کے ذریعے میسیج کی اور باب کی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے جواب یہ دیا اور میں نے سوال یہی کیا تھا یہ یوں واقعات کیوں ہو رہے ہیں کیا یہ نسلی امتیاز کی وجہ سے ہے یا کل نفرت ہے یا کیا وجہ ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ قرآن مجید کی توہین کرنے کے شرمناک واقعات کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے مذکورہ ممالک میں باشمول امریکہ کے افراد کی میں سے تیس سے چالیس فیصد آبادی کو اپنے باپ کا بھی علم نہیں کہ وہ کون تھا یہ حرامی لوگ ہیں اب ان حرامیوں یا باسٹرز کو پیغمبروں کی عزت و عزت کا کیا پتا اور یہی حال اس پادری ٹیلی جونز کا بھی تھا جو ورنہ ایک صحیح اور نصب مذہبی رہنما قرآن مجید کو جلانے کی جسارت نہیں کرتا کوئی ایک واقعہ اہل مغرب سے تو یہ ایک سوال اور بھی ہے کیا مسلمانوں میں سے بھی کسی نے کبھی ان کے کسی کی توہین کی ہمارے لیے تمام آسمانی کتابیں ہمارے لیے واجب الہترام ہیں ہم تمام لوگوں کی تمام جتنے بھی مذہب ہیں ان کے جو نبی ہوں یا کوئی اور ہو ان کی ہم تقریم کرتے ہیں عزت کرتے ہیں توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن سویڈن میں قرآن مجید کی توہین کا معبلہ ان حرامیوں کے ہاتھوں نئی جسارت نہیں اور نہ یہ شاید یہ آخری ہوگی میری تو اللہ سے دعا ہے یا اللہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کچھ سوچا بھی نہ تھا کہ مسلمان اس قدر مجبور ہو جائیں گے اس قدر لاچار ہو جائیں گے یا خود اس قدر بے حص ہو جائیں گے پہ در پہ حادثے اور الحادثوں سے اہل اسلام کے لیے اتنی ذہنی جسمانی عذیتیں پناہ ہیں کہ دل خون کے آنصور ہوتا ہے اکل حیران ہے کہ کس کس کا ماتن کروں ڈیڑھ عرب مسلمان دنیا میں موجود ہیں اس وقت اور ایسے سے واقعات پیش آئیں کہ دل کی دھڑکنیں پندھ ہونا ہوتی محسوس ہوتی ہے پہرا ہوں کہ روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں پاکستان میں توہیدی رسالت ہے نا کا قانون ہے دو سو پچانویسی اہل مغرب کے پیٹ میں تو بڑے مرور اٹھتے ہیں پاکستان میں بھی بڑے لوگ کے مرور اٹھتے ہیں وہ ہر وقت پاکستانی حکمرانوں کو اس قانون کو ختم کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور خود ہر وقت رسول مقبول کی توہین کو اپنا دل پسند مشغلہ سمجھتے ہیں اپنی زبانوں کو وہ لگام نہیں دیتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ دو سو پچانویسی قانون دشتگردی والا قانون سو ختم کرتے ہیں ہم صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں نا کہ قرآن پاک جلے گا تو اہل مغرب نہ جلے گا قرآن اور پھر ایک اسی سانس میں دوسری بات کرتے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمیں اللہ نے خود لے رکھا ہے لہذا وہ خود ہی ان سے نہیں پٹھ لے گا لیکن سبات کو یہ پیتا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں نہ ہمارا کھانا چھوٹا اتنے بڑے خوف راک واقعات ہو گئے دل خراج دل پارا پارا ہو گیا تو نہ کھانا چھوٹا نہ پینا چھوٹا نہ آرام چھوٹا نہ نیند میں کوئی فرق آیا ہم تو صرف ایک دن کے لیے بھی ان ظالموں اور سرکشوں کی مسنوعات کا بائیک کاٹ بھی نہ کر سکے ہمارے عمرہ کے کتوں کی خوراک بھی سویٹن سے آتی ہے آج بھی کیونکہ کتے دوسری خوراک دیسی خوراک نہیں کہا سکتے سویٹن سے امپورٹ کی جاتی ہے جناب گویا قرآن جلتا رہے جلے سویٹن سے مسنوعات تو آتی رہے گی نا مغرب کی طرف سے مسنوعات تو آتی رہے گی ہمارا ایمان سوتا رہے گا حرمت قرآن اور حرمت رسول کی پامالی کا درست جواب تو یہ تھا کہ خدا کی قسم او آئی سی کا اس سلسلے میں ایک اس تمام منقد ہو رہا تھا ورنہ وہ آئی سی نہ کہتا بلکہ سب ہوں مسلمان حکمرانوں کو مل کر اہل مغرب سے مطالبہ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ تمام شاتمان رسول کو گستاخان قرآن کو ہمارے حوالے کیا جائے ہم ان کو سزا دیں گے اور شریعت کے مطابق ان کی سزا فقط موت ہے کم از کم سرکاری سطح پر ان تمام قصور وار ممالک کا یار بائیکار تو کر چھوڑو لیکن جب ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اپنی دولت اور اقتدار کے علاوہ کوئی ہوش نہیں ہے تو یہ تو پھر کام بچارے عوام کیسے کر سکتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار ہی کر سکتے ہیں اسلامی تحریکی اور عوام پیچ و خم کھاتے رہتے ہیں یاد رکھیں دنیا میں تبدیلی کے لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کارامت جو راستہ وہ ایک ہے اور وہ ہے ارتکا کا ایولوشن کا راستہ یعنی ایستہ ایستہ اپنے عمل سے اپنے علم سے کوئی دنیا کو قرآن مجید کی سچائی پر یقین دلوا دینا اس کے علاوہ ہم یقین رکھتے ہیں جب اہل مغرب کی فرونیت حد سے بڑھنے لگے گی نا بڑھ چکی ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی فراؤن کے اپنے آنگر میں کوئی موسیٰ ضرور پیدا کرے گا لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ اقدامات اٹھانے ہوئے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بڑی محبت سے اپنے سینے سے اس قرآن مجید کو لگائیں اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کریں اپنے نسل کو نسل نو کو قرآن سے آشنا کریں ہمیں اگر مغربی تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہیں ٹکنالوجی کے لیے یا علم کے لیے تو قرآن مجید کو بھی ساتھ اس کے ہی کریں تاکہ ہماری نخیض نسل دجالی فتنے سے محفوظ رہ سکے ابلیسی چالوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے یہ کام قرآن پاک کو حرزہ جاں بنانے اور اس کے ہر حکم کے مطابق اپنی زندگی کا ہر لمح اپنی زندگی کا ہر لمح تبدیل کیے بغیر نہیں ہوگا اگر یہ کام کر کر کام کر گزرے تو کسی ٹیلی جونز یا ملون سلوان ممیقہ کو اس درندگی کا جرت نہیں ہو سکے گی یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اس انقلاب کی کتاب کو صرف سواب کی کتاب سمجھ کر صرف سے صرف بسجد یا مدرسے تک محدود کر رکھا ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کیا ہیں بتایا آپ کو کہ ہم جب اپنی بیٹی کو رخصت یا بہر کو رخصت کرتے ہیں تو اس قرآن آگے کر لیتے ہیں اس کے لیچے سے وہ گزار دیتے ہیں اس کو صرف اس کام کے لیے جوٹھی قسم اٹھانے کے لیے بے شرم ہو قرآن ہماری رہ گیا ہے اور جب قرآن کی یہ صورتحال ہوگی تو پھر تقریم کی کیا ہوگا تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کا دستور جو زندگی ہے وہ قرآن مجید کے مطابق کریں اور یہی ہے جو خیرکم تعلیم قرآن آگا علماء کے مطابق ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن خود بھی سیکھتے ہیں دوسروں کو پڑھاتے بھی ہیں سکاتے بھی ہیں خود بھی اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پہلاتے ہیں اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے اور دوسری جو سب سے اہم اہمیت کی حامل بات ہے وہ ہے کہ ہماری ساری قوت ہمارا اتحاد ہے امت مسلمہ کا اتفاق ہے جس دن امت مسلمہ پان اسلام اگزم کا تصور کو سبارہ لاغو کرنا ہوگا ایک وعدت بننا ہوگا یہ وعدت امت ہی شاکمین رسول اور گستاقان قرآن مجید کا واحد اور موسط جواب ہے تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہماری عوام کو جہاں 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 جس جہاں جہاں جس دنیا میں جہاں مسلمان ہیں ان کو اپنے حکمرانوں پر اس سیاسی نظام کو اس انداز سے آگے لے کے چلیں کہ وہاں کے حکمران جہاں جہاں آپ ٹھیک ہے اپنی اپنی ریاستوں میں موجود ہے آپ کی اپنی اپنی انفرادی حوالوں سے راستے موجود ہیں لیکن قرآن ہی کو دستور سے بجایا جائے اور جو پان اسلامی کی ضم ہے اس کو ہمیں فروغ دینا ہوگا تاکہ ہم موثر اس حوالے سے جواب دے سکیں ونگرنہ یہ جینا کچھ جینا نہیں ہے ہمارا ہماری زندگی ویسے ہی رائے گا جری جائے گی اب آپ سے اجازت نئی ویلاغ کے ساتھ اپنی آرہ سے ضرور نمازیگا بسلام